بچہ بارٹی ویلکم لازٹ ٹائم ہم نے ویریابلز کو پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے ہم نے پرنٹ کمانڈ کو پڑھا تھا تو یہ جو بھی جتنے بھی لیکچرز میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ میں اس پلی لسٹ میں ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ آتے ہیں یا یہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پلی لسٹ ایک مل جائے گی پلی لسٹ کا نام ہوگا پائتن فور بیگنرز اور اس کے لیکچرز ہوں گے تو آپ یہاں سے اس کو لے سکتے ہیں چلو اس کو چھوڑتے ہیں ابھی ہم پائچا میں جاتے ہیں یہ لاسٹ ایم ہم نے بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں کیا کریں گے ہم ان کو ویریابلز کو پرنٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لئے اب میں اس کو رمووڈ کر دیتا ہوں تو اب اس کو پرنٹ کرنے کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک پرنٹ کمانڈ کا یوز کریں گے پرنٹ اور اس کے بعد یہ جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے میں ایسے کرتا ہوں میں جلدی اسے اس کو لکھ کے آتا ہوں تو میں نے اس کو لکھ لیا ہے پلاس اور آگے یہاں پر میں سٹوڈنٹ کا نام دے دیتا ہوں کوشش ہوگی زیادہ ہم چیزوں کی ڈسکشن کریں اور باقی ہمیں فالتوں چیزوں میں زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کریں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر میں سٹوڈنٹ کا نام لکھ رہا ہوں پرنٹ کمانڈ ویسے ہی جیسے پہلے یوز کی تھی اور یہاں پر میں نے ایک سٹوڈنٹ دی ہے نیم آف تی سٹوڈنٹ اس اور آگے میں نے اس ویریبل کا نام دے دیا اور دونوں کے درمیان میں یہ میں نے پلاس کا سائن دے دیا پلاس کا سائن کیا کرتا ہے دو سٹرنگز کو یا دو چیزوں کو آپس میں کونیکٹ کرتا ہے کونکہ کونیکٹ کرتا ہے تو یہاں پر ایک سٹرنگ ہے میرے پاس کیونکہ یہ سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے نیم آف تی سٹوڈنٹ اس فرہان ٹھیک ہے تو اب میں نیکسٹ جو ہے اس کو پرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں جلدی سے اس کو لکھ کی آتا ہوں یہاں آسان طریقہ ہے میں اس کو کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں میں اس کو کوپی کیا اور یہاں پر پیسٹ کیا نیم کو نکالا یہاں پر لکھا ایج اور سٹوڈنٹ نیم کو نکالا اور یہاں پر ایج لکھ دیا یہ اس نے ایڈر دے دیا یہ کیا بات دی بھی اس میں تو یہ چل پڑا ہے اس میں تو یہ چلا نہیں ہے لیکن یہ ایجیب سی حرکت نہیں ہے اس کی وجہ یہی کہ یہاں پر دو سٹرنگ کو میں نے آپس جوڑا تھا اور دونوں سٹرنگ تھیں اور اس کو کوئی آشیاں نہیں ہوا دو جیسی چیزوں کو آپس میں جوڑنے میں یا دو ایک جیسے ڈیٹر ٹائپس قاتل کا ہے اب یہاں پر کیا ہے یہ میرے پاس سٹرنگ ہے راج پوت ہے اور ہیرائیں ہے دونا پس میں بیٹھیں گے تو پھٹا تو ہوئی گا نا اچھا چلو خیر جو بھی ہے اب اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے مجھے اس کو تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا نہیں یار یہ سٹرنگ ہے تو بھی اس کے جیسا بن جا پھر ہی تو سکون سے بیٹھ سکتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس پائیثن میں ایک کمانڈ ہوتی ہے جس میں میں کسی بھی چیز کو سٹرنگ میں کنورٹ کر سکتا ہوں وہ ہوتی ہے سٹی آر تو یہ لکھنے کے لیے میں سٹی آر کو لکھوں گا یہاں بھی ہمارا ایک اور ٹاپک جو ہے وہ آ گیا بیچ میں سٹرنگ ڈیٹا کنورٹیون کا کہ یہ میں نے ابھی جو آپ کی انٹیجر ٹائپ تھی اس کو سٹرنگ میں کنورٹ کر دیا تو اب میرا خیال ہے اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب میں نے اس کو سمجھا دیا ہے نہیں یار یہ ایک اچھا بند ہے تو اس کے ساتھ اچھا بھیے کر اب وہ اس کے ساتھ ایک جیسا بھیے کرے گا اور دونوں کہیں گے ہم ٹھیک ہے بھی ہم دونوں اس کو رن کرتے ہیں تو there you go age of the student is 28 اسی طرح ہم باقی دونوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس جی پی اے یہ بہر ٹائم ویش کرتا ہے یار ایک سیکنڈ تو میں نے لکھتی ہے اس جی پی اے اس اور یہاں پہ میں نے اس ویریابل کو چینج کرنا ہے جی پی اے سے اور یہ جی پی اے سے چینج ہو گیا اور یہاں سے میں نے اس کو اس ان رول سے چینج کرنا ہے اور یہ آ گیا تو یہ پہچا میں بڑی اچھی چیز ہے یہ آپ کو ساتھ سیجیشنز دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے تو اب میرے پاس میں نے ان سب کو سمجھا دیا کہ یار ارائی بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے راج پود بھی اچھے ہوتے ہیں شیخ بھی اچھے ہوتے ہیں اور باقی جاتے بھی اچھے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھے ٹھیکے سے رہو اور اس کو سمجھایا ہے اس ٹی آر نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ یار ایک جیسے ویریابل کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو چھوڑو دفع کرو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو اب آپ دیکھو گے کہ نیم آف سٹوڈنٹ ایج آف سٹوڈنٹ جی پی اے اور فالس تو اب ہم یہاں پہ ایک کو لکھ جاتے ہیں اس کو خوبصورت کر دے گا تو اب یہ اچھا ہے لگ رہا ہے تو اب ہم اس میں اس کو کر سکتے ہیں نیکس جو ہے ہم انپوٹ کیسے لیتے ہیں کیونکہ اب میں چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے ایج کیا ہے کیونکہ یہ ہر دفعہ چینج ہوگا تو میں بجائے اس کے کہ یہاں پہ بار بار اس کو چینج کروں تو میں انپوٹ لے رہتا ہوں تاکہ انپوٹ سے سٹوڈنٹ کریں انپوٹ کا مطلب ہوتا ہے میں سٹوڈنٹ سے گیٹا ریٹریف کر رہا ہوں یا سٹوڈنٹ مجھے ڈیٹا انٹر کر رہا ہے اور اس کو ہم ویریابل میں سیف کر رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے اس کا نام ہی انپوٹ ہے جب انپوٹ لے نہیں ہے تو نام بھی انپوٹ رکھو نا یاد آسانی ہو جائے گی اس کے لیے میرے پاس ایک انپوٹ کمانڈ ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں انپوٹ اور اس کے بعد یہاں پہ لکھتا ہوں انٹر نیم آف ڈی سٹوڈنٹ اور میں ذرا تھوڑا سا ہر ڈھر آم ہوں تو میں یہ ہے کہ اس کو میں اس ہی کوئی کر لوں بار 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 لکھنے کی بجائے اوکے انٹر نیم آف ڈی سٹوڈنٹ ایج آف ڈی سٹوڈنٹ اس جی پی اے اس انڈرولڈ اس انڈرولڈ یہاں پہ فارمیٹنگ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے ای اور اینڈ دونوں بڑے ہو گئے ہیں چلو کوئی بات نہیں اس سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ جسٹ اس پہ شو ہوگا اس نے بتا دیا یہ ہری ہری لائنیں بیچ میں ڈال دی ہیں چلو خیر اس کو اب رن کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے سو اینٹر نیم آف ڈی سٹوڈنٹ اس کو ایم آف ڈی سٹوڈنٹ چینج کر دیتا ہوں میں اس کا نام علی رکھ دیتا ہوں ایج رکھ دیتا ہوں ٹونٹی فور اور اس کا جی پی اے ٹری پوائنٹ ایٹ رکھ دیتا ہوں اور یہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے تو اب اس نے مجھے پرنٹ کر دیا نیم آف ڈی سٹوڈنٹ ایز علی ایج اس ٹونٹی فور ایج سٹوڈنٹ ایٹ اور ٹرو اب میں ایک کام کرتا ہوں میں اس کو سمجھایا تھا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں میں اس ٹی آر کو ریموو کر کے دیکھتا ہوں اب کیا کہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو ریموو کر دیا اب میں اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں اب اس کو دیکھتا ہوں اب یہ کیا کر رہا ہے کیونکہ میں نے اب ان سب کو سٹوڈنٹ سے انپوٹ مانگیا کہ آپ بتاؤ جی آپ کا کیا نام ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ کا جی پی اے کیا ہے آپ انرولڈ ہو کے نہیں ہو تو ابھی جو ہے اب میں سٹوڈنٹ کا نام رکھتا ہوں اسے نومان ایج ہے جی ٹونٹی ون اور اس جی پی اس ٹری پوائنٹ نائن یہ بڑا لائک بچا ہے اور انرولڈ ہے جی تو ٹرو دیکھیں جی اب اس نے اس کو پرنٹ کر دیا اب کیا مسئلہ ہوا اس کو اب اس نے کیوں پرنٹ کر دیا پہلے کیوں نہیں پرنٹ کیا تھا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جب بھی آپ انپوٹ لیتے ہو کسی بھی سٹوڈنٹ سے تو اس انپوٹ کو ٹائپ سٹرنگ میں رکھتا ہے ابھی جو بھی ڈیٹا آپ نے ادھر انٹر کیا ہے وہ سارا ڈیٹا سٹرنگ تھا یہاں پہ یہ بھی سٹنگ ویریابل ہے اور یہ نیچے والا بھی سٹنگ ویریابل ہے اور یہ بھی سٹنگ ویریابل ہے اور یہ بھی سٹنگ ویریابل ہے اچھا تو اب ہمارا یہ کام کر رہا ہے میری ویڈیو کا ٹائم تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آٹھ نو دس منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ بناوں تک کہ آپ کو زیادہ تنگی نہ ہو بعد میں دیکھنے میں بہت لانگ ویڈیوز کو اور تھوڑا تیز تیز سے کام کرتا ہوں کیونکہ جب آپ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ پاس بھی کر سکتے ہیں فارورڈ بھی کر سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوگا تو تھوڑا سا تیز چلنے میں بھی کوئی اتنا پرابلم والی بات نہیں ہے لیکن میں اتنا بھی تیز نہیں چل رہا مجھے آپ سے کافی مناسب چل رہا ہوں تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے ایک کیلکولیٹر بنانا ہے اس میں آپ نے کرنا ہے کہ دو انپوٹ سے نمبر لینے ہیں ٹو اور فور اور اس کے بعد آپ نے دونوں کو ایڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا پتا چل جائے گا کہ یہاں پے آپ کی جو سٹرنگز آئی ہیں اس کو اپنے نمبر میں کنورٹ کرنا ہے سیکھ ہے تو آپ اس کو کرے میں کچھ سیکنڈ کے بعد اس کا آپ کو یہاں پے بلکہ میں لکھ لیتا ہوں اس کو آپ بھی کریں میں بھی اس کو لکھ لیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو اپنا سلوشن آپ کو بتاتا ہوں تو بچہ پارٹی میں نے اپنا پروگرم لکھ لیا ہے هوفلی آپ نے بھی لکھ لیا ہوگا اس میں کیا ہورا ہے کہ میں ایک نمبر مانگ رہا ہوں input student سے اور دوسرا نمبر مانگ رہاں اس سے اور دونوں کو جمع کر رہاں اور میں ان کو بتا رہاں کہ پا جی یہ سٹنگ آپ نے دی تھی اس کو انٹ میں convert کرو اور انٹ آف نم ون پاس کر رہا ہوں اور انٹ آف نم ٹو پاس کر رہا ہوں یہ دونوں نمبرس جو ہیں وہ انٹیجر ہو گئے ہیں تو انٹیجر ہو گئے تو میں دونوں کو پلس کر سکتا ہوں اب یہ ان کیٹی نیٹ نہیں کرے گا جوڑے گا نہیں دونوں کو سٹنگز ہوتی تو دونوں کو واپس میں جوڑ دیتا اب یہ نمبر ہیں تو دونوں کو جمع کر دے گا کیونکہ یہ arithmetic operation بلس ہے اور اس کے بعد ہم اس کے result کو یہاں پر پرنٹ کر دیں تو جیسے اس کو operate کرتے ہیں say میں add کرتا ہوں 15 کو اور 7 add کرتا ہوں 9 کو تو there you go the sum of the numbers is 24 اب آپ یہ کریں آپ ان دونوں کو ایک لائن میں بھی کر سکتے ہیں اس میں وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا ابھی کے لئے اس کو نہیں کرتے اور آپ کوشش کریں کہ یہ result variable define نہ کرنا پڑے کم variables define کریں اور اس کو یہاں پر print کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو that is very good اگر نہیں کر سکتے تو ابھی future میں جب آپ next lectures دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کر پائیں گے اور اس سے advance advance چیزیں کر پڑیں گے یہ تو بچوں والا کام ہے یہ تو ایسے آپ چھٹکی مارتے ہوئے کر لینا چلیں بچہ جی اب next lecture میں ہم ملتے ہیں فی امان اللہ